Hello and welcome guys میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں ریاکٹ کر رہا ہوں میں وائی امران ریاض خان جو کی ایک ان کا اپنا چینل ہے جس پر میں نے ریاکٹ بھی کیا ہوا ہے ان کے ویڈیوز پر اور یہ ایک جرنلسٹ ہیں آج کی ٹائم میں بہت زیادہ کامیاب ہیں امران ریاض خان وائی امران ریاض خان سپورٹ امران خان جو کی پی ایم امران خان تھے ابھی کوئی اس وقت پہلے تک ابھی ان کو اتار دی گیا ہے زوردستی تو ان کو سپورٹ یہ والے امران کیوں کر دیں یہ دیکھیں گے اس ویڈیو میں جی سرکار ویڈ نومان اجاز جی سرکار سے ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیسٹ آدھ ویڈیو ناو ماشاء اللہ آپ کو بڑا ٹائم گزر اور گزر بھی رہا ہے یہ کومیٹی شو ہوتا ہے آپ کو ہنڈیڈ پٹسنٹ پیور ہونا چاہیے ہیں اس میں کوئی مارجن ہے سب سے بہترین باڈی لینگویج سمجھنے والا آپ کا ویور ہے اس کو فوراں بتا چاہی رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا صحیح ہے کہ غلط ہے اے کتھوں کہہ رہے ہیں ایگری ویڈیو اور ہر کوئی نومان اجاز نہیں ہو سکتا ایگری ویڈیو کہ جس کا پتہ ہی نہ چاہے وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہارے تو ایکٹنگ نہیں جانتے ہم لوگ پکڑے جاتے ہیں صحافی تو ایک منٹ میں پکڑایا تھا کہ ڈراما تو آتا ہی نہیں ہے ساری دھکے کھا گیا ہم یہاں دا کونچے ہوتے ہیں کونچے ہوتے ہیں وہ کوئی سوال اور پوچھنا چاہتا ہے نہیں نہیں میں سر میں سارے سوال پوچھنا چاہتا ہوں دوسری دیکھو رہے ہوں چہرے تو ہی کوششن مارکر بڑے ہیں چہرے تو کوششن مارکر بڑے ہیں خان صاحب بڑے ہیں اور ہلکہ عباب میں اور میڈیا کے لوگوں میں اور وہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کافی کافی عرصے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ خان صاحب ایک تو جنگجو بلڈ پریشر بڑی جلدی خان صاحب کا ہائی ہوتا ہے جب کوئی ایسی ڈیبیٹ چل رہی ہو اور خان صاحب اب ویسی حرکتیں کرنے لگے ہیں جیسی ہندوستان کی انکرز کرتے ہیں کچھ چیزیں سچ ہیں ہاں ہاں ہمارے یہاں پہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں ان میں میکسیمم لوگ وہ ہیں جنہوں نے ڈریکٹ پروگرام کرنا شروع کی میں کئی سال تک سڑکوں پہ ریپورٹنگ کر کے آیا ہوں میں ان کو ان کی جڑ سے جانتا ہوں جو بیٹھے ہوئے جہاں پہ اور میرے سے پرابلم یہ ہے کہ گزرتے کے ساتھ ساتھ مجھے میرے سامنے جب بیٹھ کے وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو میں چپ نہیں رہ سکتا کوئی بھی ایک پولٹیکل پارٹی کا آدمی یہ کہے کہ میں نے یہ نہیں کیا یا یہ ایسے نہیں ایسے اور مجھے پتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے پھر میں انتظام نہیں کہ دوسری پارٹی کا بندہ اس کو نگیٹ کریں ہمارے جو انکرز ہیں پھر بھی soft spoken لیکن جو بھارت میں جو انکر ہیں وہ اتنا چلاتے ہیں ایسا لگتا ہے وہ صوفہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے مطلب کسی باوم پہ بیٹھے ہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے ہر انکر ہی ہے ان کا ایسا عرکت صرف دیکھیں آپ کے پاس logic ہے آپ کے پاس خبر ہے آپ اس کو لاؤڈ ایکسپریشن میں جائیں جیسے مرضی جائیں انڈین سے ہمارے اوپر وہ میمز نہیں بنا سکتے ہمارے کلیم کو خراب نہیں کر سکتے یعنی کیوں ہم جو بھی خبر دیتے ہیں تصدیق کر کے ٹھیک خبر دیتے ہیں گونگلوں سے مٹی نہیں جھاڑ دے وہ کہتا ہے کہ اس کا پانچواں فلور ہے سرینہ ہوتل کا اور ادھر آئی ایسای والوں کو آفس ہے اور میں بتاتا ہوں انہوں نے رات کے کھانے میں کیا آرڈر کیا ہے انہوں نے چیلنج کو ہی نہ کریں سرینہ کے ہے ہی نہیں اس کو پتا وہ دو فلور ہیں تھوڑ دن پہلے انہوں نے ویڈیو گیم چلائی ہے ائر فورس کی ویڈیو گیم چلا کے ریپبلک ٹی وی کلیم کر رہا ہے کہ یہ پاکستانی تیارے مار رہے ہیں ادھر پنچیر میں وہ جو احمد مسعود ہے اس کو اور اس کی فورسز کو اور وہ کلپ ویڈیو گیم بچے نے کھیلتے کھیلتے کھلتے کاپی کر کے ان کو دے دی اس میں اور پاکستان کے میڈیا میں بہت فرق ہے لیکن مجھے پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ انڈین میڈیا اپنی ریاست کے ساتھ وفادار ہے ہم زیادہ ذمہ دار ہونے کے باوجود نہ اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں نہ اپنے ملک کے ساتھ نہیں پھر منوٹنی کچھ زیادہ نہیں ہو جائے گی اگر ریاست کا ساتھ دے گا سارا میڈیا تو کیونکہ ریاست کا ساتھ دینے کے لیے تو ایک سٹیٹ چینل موجود ہے نا مسئلہ نہیں ہوں میں یہ کہیں نہیں کہہ رہا جو غلط چیز ہے اس کی نشاندہ ہی کرنا بہت ضروری ہے یہی ان فیکٹ ایک الیگیشن آپ پہ بھی ہے کہ آپ بہت زیادہ ریاست کے ساتھ ہیں اچھا میں پریکٹیکلی آپ کو یہ بتاؤں یہ بات تو میں بشرمی سے کر سکتا ہوں کہ جب بھی میں کمپیریزن کرتا ہوں نا عاصف علی زرداری میں نواز شریف اور عمران خان میں مجھے وہ زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے تینوں میں میرے لئے کبھی بھی ہوگا تو یہ آخری اپشن ہوں گے دونوں میرے نزیق وہ ان سے بہت بہتر آدمی ہیں کہ میں تینوں کو ملا ہوں تینوں کو جانتا ہوں پاکستان میں جن کے میں نے انٹریوز کیے سب کے ان میں صرف دو لوگ ایسے ہیں آج تک تاریخ میں جنہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ یہ پوچھو اور یہ نہ پوچھو ان میں ایک پروید مشرف تھا اور اس میں ایک عمران خان انہوں نے کبھی نہیں انٹریوز سے پہلے کہا کہ یہ پوچھ لینا یا یہ نہ پوچھو جی خان صاحب کے حوالے سے بتائیے خان صاحب اپنے نام کی طرح ذائچہ بھی دبنگ ہے ان کا پہلے تو ایک شیر ہے جو ان کے ذائچہ کی پنچ لائن کے طور پر میں ان کو ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نا بن بنا تو بن مطلب یہ زندگی کو پتہ نہیں کس مشن پر ڈیووٹ کر رہے ہیں بیوی کو گلا ہوگا نون رومنٹک آدمی ہے اپنے آپ میں مس رہنے والا گم رہنے والا جو ہے انسان ہے یہ خان صاحب کے لئے جو ایک مشورہ ذائچہ کا ہے سر آپ یقین کیجئے کہ بڑا کم ہوتا ہے کہ روحانیت اور صوفی ازم ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں ان کے ذائچہ میں پائے جاتے ہیں اور بڑی ہی کوئی چینجز ایسی ان کی زندگی میں آنے والی ہیں میں تو کہوں گی لکھیں بلکہ جو سوچوں کو لکھیں لوگوں کا بھلا ہوگا اس چیز کے لئے جو ہے اگر اس چیز پہ لوگوں کو توقل پہ لکھیں لوگوں کے لئے ایک ہوتا ہے نا واصف علی واصف کی باتوں سے فرق پڑتا ہے اس طرح ان کی سوچ میں بھی بہت ڈیپتھ ہوگی تو اپنا دشمن نہ بنایا گیا گرتہ تیر مت تلاش کریں آپ کے ساتھ حاسدین کا اچھا خاصا یہاں پہ ایک قبیلہ موجود ہے اور وہ حسد کسے زیادہ پہ وہ دشمنی میں بھی جا سکتا ہوتا ہے تو اللہ نہ کرے آپ کو کوئی ڈیمج کرے یا حام کرے لیکن وہ آخر آپ برنظر آتا ہے کہ جتنی روحانیت آپ کے اندر ہے تو اپنا خود سے حصار بھی کیا تاکہ بری نظروں سے اور دشمنوں سے اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے بس اتنی سی آپ کے لئے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو باثر بنائیں لوگوں کے لئے اپنے آپ کو مفید بنائیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو آپ کے خلاف ہیں جو آپ کو لگتا ہے وہ برے لوگ ہیں ان کے لئے اپنے آپ کو خطرنات بنائیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں اپنے سے تو نہیں کر رہا تو مجھے ایسا بنا تھا میں 24 بنا ہوں میں پنگے بازی نہیں پڑھوں گا سر اللہ پاک آپ کو ہر پنگے بازی پنگے بازی کے نتائی سے محفوظ رکھا آپ اپنے پنگوں پہ برقرار رہے ہیں میرے انکروں کے لئے کیا مشورہ دیں گے سر مبشر لکمان صاحب سمی ابراہیم صاحب سمی ابراہیم صاحب شاکر صاحب ویل ڈن حامد میر صاحب حامد شاہ زیب خانزادہ صاحب جاوے چودری صاحب بڑے بھائی غریدہ فاروقی صاحبہ صبر سلیم صافی صاحب نو کمنٹ نو کمنٹ عمران خان صاحب کے لئے کوئی بات یا کوئی مشورہ بوزدار صاحب کے بارے میں سوچتے ہیں لفافہ سیاست کیا ہوتی ہے صاحبت ہوتی ہے ہاں اچھا صاحبت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں آپ نے کہنا چاہ رہے ہیں ایک شکل ہوتا ہے اس کے انت پیسے بھر کے یہ concept یہ ہے کہ وہ صاحبیوں کو دیئے جا یہ ہے میں پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں تو میں نے خود کبھی کدھی کوئی آفر آئی ساں آفر آئی کدھی ہاں مجھے ورلڈ ٹور آفر آیا ہاں دوہزار نو میں ایک پلیٹیکل پارٹی کی طرف سے میں نے سوری کیا ان کو بڑی مشکل سے اچھا گھر والوں اور دوست آپ کی کس عادت سے بہت تنگ رہتے ہیں سر ان کو میرے مون کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا واہ یہ تو ذہین آدمی کی نشانی ہے ایسی آپ نے انٹرویویوڈ سو مینی پیپل اور آپ کے پروگرام میں شاہد ہی کوئی ایسا سیاستدان جو نہ آیا ہو پسندیدہ سیاستدان کوئی ہے آپ کا کمر اضمان کاہرہ اور اس کی وجہ جنگی پلیٹیکل ہے ہاں جنگی پلیٹیکل کوئی عادت یا خوبی جو آپ سمجھ دیں کہ صرف پاکستانیوں میں ہی پائی جاتی ہے کھلے دل کے ہیں سر سر ان سیاستدانوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے شیخ رشید صاحب آخری باری شیخ صاحب کو عبریسٹ کرنا چاہیے بلاول بھٹر صاحب یہ امرج کر رہا ہے مریم نواز صاحبہ صبر کریں غصہ فرجاز آشی کبان صاحبہ اپورچنیس اپورچنیس شباز گلد صاحب بہت انٹریڈنٹ ہے ریلی؟ قانصہ صاحب تینکیو ویری بار سر بہت نواز سچ ایک ایسی چیز ہے جس کا جس کا اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا سچ بولتے جائیے لوگوں کو دشمن بناتے جائیے اپنا خاص خیال رکھی ہے مجھے نہیں بتا تھا امران ریاض خان کو میں نے بہت سیریسلی ان کی ویڈیوز میں دیکھا ان کے چینل پر میں نے جب بھی ریاکٹ کیا ان کی ویڈیوز میں جب بھی ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں بہت ہی تگڑا سا ویسا کچھ ایکسپریشن دیتے ہیں کہ بہت ہی سیریس ہیں اور لڑ بہت ہی غصے میں ہیں اگریسیب لی ویڈیوز بناتے ہیں چاہیں مزاق بھی کرتے ہوتے ہیں کچھ ایسا جملہ بولتے ہوتے ہیں ہسی مزاق کا یا پھر کسی تاریف کرتے ہوتے ہیں جیسے کہ امران خان کی صحیح تو تب بھی سیریس لگتے ہیں مجھے لیکن اس شو میں مجھے ان کو ہستے ہوئے کھیلتے ہوئے مطلب دیکھ کر کافی صحیح لگا کہ بندہ ایسے بھی کر سکتا ہے اور ایسے کر رہا ہے اور ہم نے اس میں دیکھا بہت سارے کوششن تھے اس میں اور میلی اس کے ٹائٹل میں جو لکھا ہوا ہے کہ امران خان کو یہ کیوں سپورٹ کرتے ہیں امران ریاض خان تو اس میں انہوں نے ساری چیزیں ڈیریکٹلی نہیں بتائیں کہ میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن یہ بولا انہوں نے کہ میں صحیح چیز کو بولتا رہوں گا چاہے میرے دشمن بنے یا پھر کسی کو بری لگے تو وہ چیز میں کرتا رہوں گا ایسا کچھ انہوں نے بولا ہے اس میں تو بہت صحیح چیزیں لگیں اور ہسی مزاگ دیکھ کر ان کا بہت ہی اچھا لگا مجھے ریپیٹ آنسر والا بھی اس میں سیریز تھی جس میں انہوں نے بہت سارے پولیٹکشنز کے نام لیے ان کے سامنے تو انہوں نے بولا کہ یہ سبر کریں اور یہ ایسا کریں یہ ویسا کریں تو شیخ رشید جو پی ٹی آئی میں ہیں ابھی تو ان کے لیے بولا کہ آخری باری کچھ ویسا ہی سی نہیں یہ ابھی حال فلال کئی ویڈیو ہے یہ کچھ دن پہلے کا آئی تینک تو یہ شو میں گئے ہوں گے اور ہسی مزاگ چلتی رہتی ہے اور یہ جنرلسٹ ہیں اور یہ بھی صحیح بولا انہوں نے کہ جو یہ اینکر تھے نوما نجاز انہوں نے کوشن بہت صحیح بولا کہ اگر سب لوگ گورنمنٹ کی سائیڈ ہو جائے گی اگر میڈیا جیسا ہی انڈین کمپیریزن کے اس میں بولا انہوں نے کہ ایک سائیڈ ہو جائے گی تو پھر کمیاں کون نکالے گا مطلب یہ بھی صحیح بات ہے کمیاں بھی نکالتی ہیں تو یہاں پر بھی ایسا ہے سب جگہ میڈیا ایسی ہوتی ہے کچھ یہ گورنمنٹ کی اچھا ہییں دکھاتے ہیں تو کچھ برائیاں بھی دکھاتے ہیں تو یہ سب کچھ چلتا ہے اور ایسا میڈیا کو ہونا بھی چاہیے کہ دونوں سائیڈ دکھائی جائیں سامنے والے کی جو گورنمنٹ ہے اس کی دونوں سائیڈ دکھائی جائیں کام جہاں کب ہونا تھا وہاں سے ڈیلے ہو رہا ہے وہ بھی دکھاؤ کام جو اچھے ہو چکے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی دکھاؤ تو یہ ساری چیزیں معنی رکھتی ہیں اور یہ ہونا چاہیے تاکہ پبلک کو بھی لگے کہ ہاں کون سائی کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے ایک اور چیز انہوں نے بولی عمران خان اور ایک اور نام لیئر ہیں انہوں نے ان کے بارے میں کہ لوگ جو انٹرویو لیتے ہیں یہ پولیٹیشنز کا تو وہ لوگ بولتے ہیں پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں کہ یہ کوشن اس سے پوچھنا یہ نہ پوچھنا یہ یہ نہ پوچھنا چن لیتے ہیں کوشنز تاکہ وہ امبیریس نہ ہو جائیں کیمرے کے سامنے اور وہ پھر کس الٹر سیدھ بولیں گے تو وہ کیمرے میں کہت ہو جائے گا پھر وہ کلپ وائرل ہو جائے گی سو ویسا ڈر عمران خان کو نہیں تھا یہ جاننے کو ملا ہوں جس کے اندر اوبرال اس میں مزا تھا فن تھا ویڈیو کے اندر اور آئی ہوک کہ آپ کو پسند آیا ہوگا یہ کنٹینٹ کامیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو آیا ذرا سا بھی پسند فلال کے لیے